قربانی کا گوشت شرط یہ ہے کہ وہ سڑنا نہیں چاہیے خراب نہیں ہونا چاہیے خراب ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو استعمال کرلو ابھی دو یا تین دن پہلے میرے پاس ایک میسج آیا کہ مفتی صاحب وہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پچھلی عید کا گوشت رکھا ہوا ہے اور اب اس میں جو ہے نا وہ بو آنے لگی ہے کھانے کا دل نہیں ہو رہا ہے تو کیا اس کو ہم پھیک سکتے ہیں کوئی گناہ تو نہیں پڑے گا تو رکھو لیکن اتنا مت رکھو کہ پچھلی سال کا فرج میں چلا آرہا ہے اب تک اور اس میں بو آنے لگی اب کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پھکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے اتنا رکھ لو جتنا خراب بھی نہ ہو اور آپ کے استعمال میں زیادہ دن تک آ بھی جائے بہتر یہی ہے کہ اگر زیادہ دن ہو رہے ہیں اور آپ کھا بھی نہیں پا رہے ہو تو دوسروں کو کھلا دو دعوت کر دو رشداروں کی غریبوں کو کھلا دو کسی کو دے دو ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے لیکن بارال آپ کی مرضی آپ جتنے دن چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں موسیقی